آپ کے سامنے بلا تخیر تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان محبوب عوام کاری القرآن مخترم جناب کاری خالد موجائن صاحب انشاءاللہ وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے گفتگو فرماتے ہیں تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل جمعی کے ساتھ ان کی گفتگو سمات فرمائیں انشاءاللہ قرآن و سنت کے ساتھ مزین کر کے وہ ہمارے سامنے گفتگو رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا خیر اللہ عمل کی توفیق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ العلی الكبیر متعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال الحمد للہ رب العالمين وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ایدہ مو میرے والکر تھوڑے در کر تھوڑی آواز سٹ کر آواز پھلی پھلی آواز ابن ہے ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودایین الیلاللہ بی ازنی وصرا جنمنی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا ودایین الیلاللہ بی ازنی وصرا جنمنی ارسلہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علی لنا اللہ ما علی لنا 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 انکا انتا لعليم الحکیم لنا اللہ 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 لنا من الشیطان من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُزِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سأخبركم بأول أمري دعبة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي الذي رأت حين وزعتني اوکما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الٰہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے حضور آئے تو چمکیں فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹیں جبر محکومی کی زنجیریں جمع ذہنوں سے زنگ اترا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا تہذیب آئی تمدن آیا آمن آیا کرار آیا حضور آئے تو گلشن میں بہار آئی نکھار آیا ہولاکھو سلام ساکا پر بطلاکھو جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن توفانوں کے رخ موڑ دیئے کیا لطف ہے ان کی سیرت میں کیا حسن ہے ان کی سورت میں جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جا کے چھوڑ دیئے زیوکار علماء کرام سمائین حاضرین و ناظرین واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیز قابل خدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات وکرمات و عزت من اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اس گاؤں آٹھ چک دے علاقہ بڑا گھر دے غیون باشعون با وکار مسلمانوں اس عظیم الشام جام مسجدی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل خطیب امام دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ساڑی سب دی حاضرین اپنی بارگاہِ آلی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے ساڑھے مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا محبت و عقیدت اظہار کرنا قرآن و حدیث دا پرچار کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج چھبیس نومبر دو ہزار انیس دے اس پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب دے حوز کوسرت اس سے ترہ کٹھے ہیں فرمائے اور آپ دے پیارے پیارے خشبودار ہتھاں چھو میں انہوں تو انہوں سب انہوں اللہ جانے کوسر نصیب فرمائے مولانا زیاء الرحمان فاروقی صاحب اور انہوں دے احباب احباب جماعت بھائی آفتاب لمبردار صاحب بھائی بابر صاحب زہور صاحب اللہ تعالیٰ تمام میرے ویران دیاں دوستان دیاں میں انتا قبول فرمائے مولانا عبدالحفی صاحب بزرگ جماعت عظیم الشان خطیب عدیب اور طبیب الحمدللہ تشریف فرمانے بزرگانی تشریف آوری ساڑھے واسطے باعث برکت ہے اللہ تعالیٰ حضرت دا سایہ جماعت سلامت رکھے اور اس گاؤں دی جماعت میں جنہ میں محنت کوشش کیتی ہے اللہ ڈھیروں برکتہ تعاف فرمائے حضرات اے مالک دا نظامیں اللہ دے کسے فیصلے لوں کائنات دی کوئی طاقت غلط نہیں کہہ سکتی او چائے خوشیاں نو غمج بدل دے وے چاوے تے غمان خوشیاں ج بدل دے وے او چائے رولا دے وے چائے حسا دے وے اختیار بھی اللہ دے اقتدار بھی اللہ دے بھائی زلفکار صاحب دی والدہ اللہ کو چلیاں گیاں اسی تا سارے ہی حاضرین محفل حاضرین مجلس ماجی واسے دعا گوہاں اللہ تعالی مرہومہ دی بڑھنے والی قبر نو جنہ دیا باغا چوباغ بڑھائے اللہ بی بی خدیجت القمرادہ ساتھ نصیف فرمائے اور دنیا چھوڑ کے جانوالی ساڑی مانو اللہ جنہ دیا بہارہ عطا فرمائے غم زدہ بیٹیاں اور بیٹیاں نو پورے خاندان نو اللہ صبر جمیل اور بلد حمت اور حوصلہ عطا فرمائے حضرات میرے ظلمہ جو انوان لگایا گیا اشتہارات پڑ چکے ہو ولادت مصطفی صلی اللہ صل اللہ علیہ وسلم آج تو ساڑے چودہ سو سال پہلے دنیت ظلمتہ جھائیاں سن اندھیرے جھائے سن بربادیاں مچیاں سن دنیا بے رہ رویدہ شکار ہو چکی سی حضرات جہالت عام جوہ عام بدماشی عام طاقت والا کمزور تے ظلم کردہ ظالم دا حق پکڑنوالا کوئی نہیں سی مظلوم بچارہ ظلم دی چکی اندر پیسریاں سی مظلوم دا سہارہ بڑھنوالا کوئی نہیں سی حضرات بیٹا پیدا ہوئے تے جشن خوشیاں دعوتاں فخر بیٹی پیدا ہوئے تے سو بیٹی نزندہ درگور کرندے منصوبے نبی پاک دے آن تو پہلے اس قسم دیاں جہالتاں چھائیاں سن اللہ ذو الجلال نو اس قائنات دی حالت تے رحم آیا مالکے کبریانے بھٹکی انسانیت نو حق دا را دکھان واسطے جہنم دی اراوات چلن والی نو جنت دی را دکھان واسطے بے رہ رریدہ شکار لوگا نو حق دا رستہ دکھان واسطے بیٹیاں درگور کرن والی نو بیٹیاں دا مقام سمجھان واسطے ماں باپ دیا گستاخا بیدبانو والی دین دی تزین دا سبق دے نواز دے اللہ نے خاتم الانبیانو پیدا فرمایا خیر الورانو پیدا فرمایا نیرِ بطہانو پیدا فرمایا مہرِ تدلالو پیدا فرمایا انجمِ تاہا نو پیدا فرمایا کائنات دے سردار نو پیدا فرمایا بی بی آمنہ دے منٹھار نو پیدا فرمایا دکھیاں دے غم خار نو پیدا فرمایا بولو بولو ذرا جڑے روٹی شوٹی کھا کے آئے نا اوہ تھوڑی جی حمد کرو تاکہ میں نو پتہ جلے مار کا جا کے سن رہے ہیں حضرات پوری توجہ پوری توجہ میرے محبوب دنیا پہ آئے بسم اللہ ملیہ سونتینا غصہ کچھدہ خیر ہوئے حضرات محبوب دنیا پہ آئے حق دی ارامہ دکھان نواز سے آئے اور پوری محبت نار سننے پورے پیار نار سننے میں انشاءاللہ بات ذرا سپیٹ نل کرنا چاہنا دیڑھ کے انٹیلی گفتگون انشاءاللہ میں دس وی تو پہلے مکمل کرانگا سنیے محبت نار مالکِ قائنات نے میرے پاگ نبی دی آمدہ تذکرہ فرمایا آمدِ مصطفیٰ دہ تذکرہ بے ستِ مصطفیٰ دہ تذکرہ خالقِ قائنات دا قرآن عقیدت نال محبت نال الفت نال چہت جنال سمات فرماو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلِ الْمُؤْمِنِينَ محبت نال سبحان اللہ میرے پاگ نبی دی آمدہ تذکرہ اور اے مسلمانوں جہالتہ ختم کر واسطے میرے پاگ نبی آرہینے کیسی ہے جہالتہ سن اللہ 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 لوکی پوجھ دے سن پہ حجران لوکی پوجھ دے سن پہ حجران کوئی حجران کئی شجران اور نا در در دیاں پوجھاری آنو آرچکوالو توجہ حرمانہ درہا اور نا در در دیاں پوجھاری آنو ایک در تے سوڑ جھکان آیا کائنا دا سوڑ امام آیا بولو کائنا دا سوڑ کائنا دا بڑھن کے امام آیا امام آیا کائنا دا امام آیا جد حسنتی جگویج تم پہ گئی سارے نبیاں دا سلطان آیا اللہ 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 کون آیا بچیاں رون دیاں تے کل آن دیاں میرے پاگ نبی دیار تو پہلے کیسے کیسے ہنیرے چھائے سن بچیاں رون دیاں تے کل آن دیاں کبران میں چکوریاں جاندہ سی اللہ اللہ میری قوم دیو بہو بیٹیو تجھو دن آل سننا ہے اور ساری زندگی اللہ پاگ دا شکریہ ادا کرنا ہے جسے اللہ پاگ نے خاتم اللہ بیانو پیجی آئے جسے نبی دے آیاں بیٹیاں دے سنہت عزتی چادرہ رکھی آگئیاں جسے نبی دے آیاں عورت نو زندہ رہن دا حق ملے آئے جسے نبی دے آیاں عورت نو مقام ملے آئے عورت نو شان ملے آئے اللہ اللہ کیسا شان ملے آئے اے عورت ایک ویلہ سی منحوس سمجھی جاندی انو زندہ رہن دا حق نہیں سی پوچھو علماء اکرام کولو اللہ اکبر کبیرہ مولانا عبدالسلام صاحب تو پوچھو مولانا زیاد رحمان صاحب تو پوچھو مولانا عبدالحفیز صاحب تو پوچھو اس عورت ذات نو اللہ دی زمین تے آن دا حق نہیں سی انو زندہ رہن دا حق نہیں سی انو جمدیاں گلہ کٹے آ جاندہ کیوں بھی کٹے آ جاندہ سی کے نہیں جیڑے حاجی آج کر کے آئے عمرہ کر کے آئے اللہ اکبر کبیرہ پوچھو انہ کو لوگ جدو باب عمرہ تو باہر نکلی رہے باب فہد دلال باب عمرہ جدے والے رستے تو نکلیئے اے سیڑ تھے ایک نیچی جگہ ہے جیدے بارے عرب لوگ اندر معروف ہے کہ اے او جگہ ہے اے او کبرستان ہے جتے چاہے لوگ اپنیاں بیٹیاں زندہ درگور کر دے سن آج بھی او جگہ موجود ہے بیٹیاں زندہ درگور کر دے سن حضرات اسلام آیا اسلام میں آکے عورتہ وقار بلند کیتا جے بیٹی ہے باب دے دل دے سکور بن گئی جے بہنیں پرامان دی خیرت بن گئی جے بیویے خامد دے دل دا چینوں قرار بن گئی تے جے مائیں تے جنت دی بہار بن گئی جے مائیں تے بولو جنت دی جنت دی بہار بن گئی اے شان عورت الاسلام دے آیا ملے آئے میری قوم دیو بہو بیٹھیو میری قوم دیو بہنوں ماؤں اللہ دا شکریہ ادا کرو جس نبی دے آیا شانہ ملی آنے جس نبی دے آیا مکام ملے آوے جس نبی دے آیا سمتہ ملی آنے اللہ اللہ میں عرض کر رہے آساں بچیاں رون دیاں تے کرلان دیاں نو گڑیاں چپوریا جاندا سی کبراں چپوریا جاندا سی او نبی بستے مسلوما لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا مالک دا قرآن کی اعلان کر دائے سونا رحمت دا باعث مڑ گئی آمدِ مصطفا آفدہ دنیا تے آنا ساری کہنات واسطے باعث سعادت مڑ گیا ہے اللہ 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 میرے پاک نبی نے دنیا تے اللہ تے زمین تے قدم رکھیا دنیا تے بہارہ آگئیاں جہالتے اندیرے چھٹ گئے ظلمتان چھٹ گئیاں مظلومانوں سہارا مل گیا دو بدینوں کنارہ مل گیا آمینہ دلال پیارہ مل گیا میں سب کے جاماں گمان جاماں ایسا نبی اللہ پاکنے کائناتے پیجے آئے اللہ اکبر قبیرہ محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی جنہوں سمجھ آئیے کھل کے کہے سبحان اللہ محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چون میں نے جنت کی خوشگو بار بہار آئی اللہ اللہ جناب آمینہ کا چاد جب چم کا زمانے میں جناب آمینہ کا چاد چاد جب چم کا زمانے میں کمر کی چاد نکدموں پہ ہونے کو نسار آئی کمر کی چاد نکدموں پہ ہونے کو نسار آئی محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی بڑی ماں یوس تھی دائی حلی ماں جب گئی مکہ مگر آئی مگر آئی مگر آئی دو جہاں کا آتا جدہ آر آئی آؤ لوگو سنو اللہ پاک دا قرآن مالک نے میرے پاک نبی دی آمد دا تذکرہ فرمایا اللہ پاک نے میرے ماں بھول دی بے ستے مبارک دا تذکرہ فرمایا لَا قَدْ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے مہمنا تہسان گھر چڑھے آئے اے عرشہوالِ آربی تو اکھیاں تاکھی تیا اے بی تیراء سان ماں اللہ سونیا تنکہ نتا فرمایا اے بی تیراء سان زبان تا فرمای مولا اے بی تیراء سان حد پیر تا فرمای اللہ اے بی تیراء سان دل دماغ تا فرمایا خال کا اے بی تیراء سان لیکن لوگو اللہ پاک دا سارا قرآن پڑھ لو ایک سو چودہ سورتہ پڑھ لو پانچ سو چالی اللہ پاک دے قرآن دے رکو پڑھ لو پورے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کسے نعمت دنا لفظ سانی بولے آ کہ بندے آ میں تنو اکھا تاکی تھی آ میں تیرے تحسان کیتا میں تیرا دل بڑھایا میں تیرے تحسان کیتا میں راک بڑھائی میں تیرے تحسان کیتا میں تیری نید بڑھائی میں تیرے تحسان کیتا پورے قرآن اندر اللہ پاک نے کسی نعمت دلا لفظ احسان نہیں بولیا احسان دا لفظ اللہ نہیں بولے تو میرے مصطفیٰ دنال بولے مالک نے احسان کیتا پر کر کے جتایا نہیں لیکن اللہ پاک نے معبود بارف آیا لا قد من اللہ علل مؤمنین ازباز فیہم رسولم من انفسیم اللہ پاک نے فرمایا اینا دیت جاننا ویچوں اینا دیت جنسل ویچوں اینا دیت جنس ویچوں پیدا کر کے اینا اندر رسول فیجی آئے کیسا رسول فیجی آئے یا تلو علیہم آیاتی اے جے مقصد نبی پاک دیاندہ او نبی ان اللہ پاک دیاندہ ایتنا سناندہ ہے میرا نبی دنیا تے اللہ پاک دا قرآن سنانواز سے آئے اللہ 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 ویوزکیہم اینا دا تسکیہ کردہ دنیا نپا کردہ ویعلم ہم الكتابہ والحکمتہ او ایسا نبی عطا فرمایا جنا کتاب حکمتی تعلیم دیندہ ہے اللہ اوپتا چلیا میرا نبی اللہ دی قسمیں گلیاں بزار سجان نہیں آیا میرا نبی تیرے میرے عقید سجان آیا ہے گلیاں بزار نہ سجاؤ عقید سجاؤ اپنے عقیدیں ٹھیک کرو اپنی سیرت ٹھیک کرو اپنے رویے ٹھیک کرو اپنا کردار ٹھیک کرو میرا نبی گلیاں بزار ٹھیک کرنی آیا ہے عقیدیں ٹھیک کرنی آیا ہے اور گلیاں صاف کرنے واسطے سنو اللہ نے ایک قوم دی تھی ہے جو چھڑو بھی پھیر دیئے ناریاں بھی صاف کر دیئے ساڑھی خدمت واسطے اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیتے ہیں میرے پاک نبی دے دنیا تیان دا مقصد دنیا دے رویے ٹھیک کرنا دنیا دے کردار ٹھیک کرنا ہے دنیا دے کی میں صحیح میں صحیح میں لگتے ہیں دنیا دے رویے ٹھیک کرنا کردار ٹھیک کرنا اے دیئے چند ایک مسالہ بھی میں ارز کرانگا سنیے محبت رال خالقے کائنات کلو سوال کرنے اللہ سونے ابا کی بھی تینے متانے کسے نحمد بارے نہیں فرمایا اللہ 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 اوہ لوگوں میں اکھیاں دیتیاں تو اڑے تیسان کیتا ہے مکان بنائے تو اڑے تیسان کیتا میں زبان دیتی میں تو اڑے تیسان کیتا اللہ 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 سونے ابا کیسے نحمد دن اللہ سے ایسان نہیں بھولیا آواز آئی لوگوں علی المؤمنین باقی ساری انعمتہ میں ہر کسندے لوگوں نے اتا کیتیاں اکھا یہودیوں نے اتا کیتیاں کمیسانوں نے اتا کیتے زبان مشرقوں نے اتا فرمائی حت پیر اللہ پاک نے ہندوات سکھوں نے اتا فرمائے ساری انعمتہ اللہ پاک نے مشرقہ مجوسی نے اتا فرمائیاں لیکن لوگ اللہ پاک نے فرمایا سونا کملی والا رسول آمینہ دلال میں صرف مومنہ نے اتا فرمایا ہے اپنا حبیب میں صرف مومنہ نے اتا فرمایا اہل ایمان نے اتا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ آقا دنیا تے آئے سوارت دن آئے آپ دنیا تے آئے موسمِ بہار اندر آئے میرے پاک نبی دنیا تے آئے صبح دے وے لے آئے کیڑے ٹیم آئے سارے بولو ذرا صبح دا ٹیم ایک ایسا ٹیم ہندہ ہے رات جاری اندھی دن سارے بولو ذرا رات جاری دن ہنیرا جارے سویرا ظلمت جاری روشنی آ رہی ہے اس صبح دا ٹیم اللہ پاک نے میرے محبوب انہوں پیدا فرمایا تاکہ دنیا پتا چل جائے او نبی دنیا تے آگیا جس نبی دے آئیاں کفر دیاں کاریاں راتاں جاریاں میرا کملی والا تو ہی دا نور لے کے آ رہے ہیں او نبی دنیا تے آیا جی دے آیاں کاریاں راتاں جاریاں نے ظلمتاں جاریاں نے ہمیرے جارے میرا نبی روشنی لے کے آ رہے ہیں حضرت مولانا محمد سیر شیخ بری رحمت اللہ تعالی اللہ میرے بزرگان دی کبر جمع دا باگ بڑھائے بڑے پیار مل فرمایا کر دے سن مکہ چان چڑیاں اوے جگ لو ہو گئی لوگ اندنے روشنی نو چاننا نو مکہ چان چڑیاں اوے جگ لو ہو گئی مکہ چان چڑیاں اوے جگ لو ہو گئی کاری کفر دی سونا رات مکان آیا جیدہ گوانڈی سویاں اوے دے کانڈل مولا کے کو سبان اللہ سبان اللہ مکہ چان چڑیاں اوے جگ لو ہو گئی کاری کفر دی سونا رات مکان آیا راما پھولیاں اوے جاندے آ رائی آنو راما پھولیاں اوے جاندے آ رائی آنو گلی باغ بہشتری میرا سونا دیکھا آیا اوے فسے ہوئے سنجڑے ویچ جہالتاں دی دلدل مشوت باؤں پھڑ تے بنے لال آیا آیا حضرات مال کے کائنات نے میرے پاک ربین کائناتیں پیج کے اہل ایمان تے حسان فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا انام بڑھ کے آئے بہت بڑا حسان بڑھ کے آئے اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت بڑھ کے آئے اللہ 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 رب کعبہ دی قسم لوگو میرا ایمان میرا یقین میرا قیدہ ہے ساری کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے رکھیاں جان ساری کائنات دا سوناں ایک پاسے رکھیاں جائے ساری کائنات دی چاندی ایک پاسے رکھی جائے ساری کائنات دیا دولتاں ایک پاسے رکھیاں جان سارے زمانے دی اکھی ایک پاسے رکھیاں جان ساری کائنات دے کان زبانہ ایک پاسے رکھے جان ساری کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے رکھے جان آمینہ دلال ایک پاسے رکھے جان ساریاں نعمتاں ہوریاں نے آمنا دلال والی نعمت سب تو وزنی نعمت سب تو بڑی نعمت میرا مصطفیٰ کو سبا سوار دے دن آئے اچھا جدو آئے نا عرب دا روای سی عرب دے لوگ نا اپنے بچیاں نو دائیاں دے حوالے کر دین دے دے ہاتھ اندر پیج دین دے تاکہ دائی انو دودھ پیرائے عیدِ اصاب مضبوط ہو جان فسی عربی زمانے نو آئے نشب و نوہ ٹھیک ہو جائے جنہا علاقے ہیں دا موسم ٹھیک ہو نا اور نا علاقے ہیں جو بچے پیج دیتے جاندے حضرات اس زمان میں اندر بنو ساد دا علاقہ اس کا مواسط مشہور سی بنو ساد اے مکہ تل مکرمہ تو تقریباً کوئی پجا کلومیٹر دور ہے اللہ نے دو سال پہلے میں نوے علاقہ دکھایا امہ سادیہ حلیمہ دا پینڈ اللہ اللہ جتھے میرے پاک نبیر امہ سادیہ لے کے گئی اے طائف تو اگر آئیے تیچالی کلومیٹر بن دائے مکہ تل مکرمہ تو پنیا ساٹھ کلومیٹر دا فاصلہ ساتھ کبھی لے دیا دائیاں آئیاں پورے مکہ دا وزر کیتا راؤنڈ لایا چودریاں دا بچہ ملے آہا کسنو سردار دا بچہ ملے آہا لاؤ جی روزی دا بہانہ بن گیا اے نا چودریاں سرداراں دلال پھالا گی روزی ملے گی رزق ملے گا خرچہ ملے گا لیکن لوگو ایک دائی غریب بڑی مکہ دیاں گلی اندر پھر دی آئی سب تو بعد اندر کیوں کمزور سواری کارتیاں حالتا بھی خستا جدو بی بی آمنہ دے دروازے آنیاں پتا جل لال موجود ہے مگر بچہ یہ تھی میں سرت باودہ سایا نہیں ساریاں چھڑ کے اگلے دروازے ٹور جانی ہیں اببا زندہ ہوئے خدمتاں گھر دائے باپ زندہ ہوئے دائی دیاں خدمتاں گھر دائے ایدہ تے باپ ہو تو یہ ساریاں خدمتاں کون کرے گا اللہ کو اللہ اللہ یہ ساری اگے جاری ہیں لیکن لوگو فجرت کہن دیئے نہیں نہیں یہ جانی رہی ہے اللہ پاک ربھان رہی ہے یہاں یہ حلم والا نبی ہے اس حلم والے نبی دیواستے اللہ پاک حلیمہ دا انتخاب کر رہے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ چل دیاں چل دیاں بی بی حلیمہ سادی آئیاں آکے بی بی آمنہ دا دروازہ کڑکایاں آجا پہن حلیمہ آجا بی بی حلیمہ اندر گئیاں سبحان اللہ لیا نی پہن آمنہ اپنا لال تے وخا کڈا سونا تلو لال ملے آئے تے ام آمنہ کے نیان گیاں اے نوی یتیم سمجھ کے نہ چھڑ جاوی نی میرا لال نگو دی وچو کڑ جاوی اے لال میرا ان ملائی لیسین نل لال چپ کر کے اللہ 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 ویکیاں تے وے دیا رہیاں نی پہن حلی آمنہ جے تیری اجازتو وے دروازے تے میرا میاں کھڑائے میرا شوہر کھڑا میرا خامت کھڑائے میں اپنے میاں نو دکھا ہوا جا جا بخال ہے اللہ اللہ آنکھیں کہنے دیا وے میرے سردیا سائیاں وے کڈا سونا لال اے دا سونا میری آکھنے آئی تک تک آئی نہیں اللہ 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 ہے یتیمے سردے باپ دا سایا نہیں باپ زندہ ہوئے تے بڑی خدمتہ کردہ وے باپ زندہ ہوئے تے دائی نلچنگا شروع کردہ فروض لے کے دھندہ سونا لے کے دھندہ اے دے سردے باپ دا سایا نہیں اللہ حکمر کبیرہ جنہوں ہارس نے بکھیا نا تے بیندہ رہ گیا کہندا نہیں حلیمہ لیند دے چکرہ چلا پوی اے لال چھڑڑن والا نہیں اے لال کھڑے چھڑڑن والا نہیں ساڑے کردیا رون کا تے بہارہ بنے گا ساڑے کردہ ہار تے سندار بنے گا اللہ 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 واپس آئیاں لیا نہیں پہنڈ آونا میں تے لال لے چلیاں ترے لال لے پیار کرانگی میں ترے پتر نو اپنا بیٹا سمجھاں گی میں ماما نو ود کے پیار کرانگی ترے لال لے چھولے چھولاں گی ترے لال لوریاں دیوانگی ترے لال لدن پھیلاں گی اللہ اکبر کبیرہ حضرات جدو سواری تے سوار کیتا او سواری جڑی مری مکی جڑی چلن دا نا نہیں سی لیندی جنہوں اڈیاں مارنیاں پہنڈیاں جنہوں سوٹیاں مارنیاں پہنڈیاں آمینہ دے یتیم لال لنو سوار کیتا مکہ دے یتیم لنو سوار کیتا انج لگ دے جو میں اللہ نے اس واری دا انج لی بدل چھڑے بڑیاں چامانل جا رہی ہے بڑیاں سپیٹا نل جا رہی ہے فراتے پر دی جا رہی ہے اللہ واللہ اللہ او دائیاں دا کافلا جڑیاں ساریاں ماری سمجھ کے چھڑ گئیاں کمزور سمجھ کے چھڑ گئیاں ان والے بچہ نہیں ملے گا اے دی سواری بڑی لاغر کمزور آؤ نہیں آؤ چلئے یہ ساری دائیاں ساتھ کمیلے دیئے چھوڑ کے چلیاں گئیاں اللہ 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 بی بی سادیہ نل اللہ پاک نے جدو ساری کہنا تو چالا لطا فرمایا ساری کہنا تو سچالا لطا فرمایا ساری کہنا تو پیارا لطا فرمایا اللہ 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 سواری چاہیں چاہیں جاری ہے محبتہ نال جاری ایک نے پچھے مڑھ کے بیکیا کہندینی انج لگ دا ہے ہلی امامی آگئی نہیں 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 انہوں تعلی بچے نہیں سمیلے آ او دی تے سواری اس کابل ہی نہیں ساڑھے نہ رل جائے نال دی کہندینی بیک لو نال دی سواری تے ہارسوی بیٹا ہے اوئی میاں پی بی آرے لیں گھلاں کر دیا نے شہد کی وڈا گھر لب گیا ہوئے گا جنہ نے بچہ بھی دے چھڑے یا تمہاری سمجھ کے غریب نہیں سمجھ کے نمی سواری بھی دے دیتی ہوئے گی اللہ اللہ گھلاں کر دیا جاری ہیں گھلاں کر دیا کر دیا اما حلیمہ سادیہ دی سواری کولوں گزری مسلمان ازرا محبت نال سننا لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا آئی میرے پاگ نبی دی آمدہ تذکرہ سنو آمد رسولہ تذکرہ سنو لنگی جا سواری کولوں دائیاں نے بلایا آئی نیدہ سنی حلیمہ تُو اے شان کی تھو پایا ہے سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا آئی اللہ 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 سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا آئی نی میرا رب نے نصیبہ چمکایا ہے سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا ہے سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا ہے گلہ پچھڑ سہاریاں نی کیڑا لال اج ساتھو تُو چھپائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے اللہ اللہ سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا ہے سواری اگلیے پر سوار میں وٹایا ہے آج پھڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے امہ حلیمہ سادیہ کی گیندیاں اڑ گیاں میرا تصور میرا تخیر خیالات دی دنیا تصورات دی دنیا امہ سادیہ کی گیندیاں اڑ گیاں آؤ دسان کڑا لالے نی تُو سانکیتا نا پسند یتیم جان کے تو جو فرماو لبی جو پروانے ہو تُو سانکیتا نا پسند یتیم جان کے آسا چم لے آج جاگ تو حسین جان کے تُو سانکیتا نا پسند یتیم جان کے آسا چک لے آج جاگ تو حسین جان کے اوہ چان آمنا دا سینے نال لائی جانیاں اے جے لگ دا ہے ساری دنیا دی دولت کمائی جانیاں اللہ 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 توڑے کل چودریاں دلال سرداراں دلال ہڑے ریاں دلال آؤ میں دسان کڑا لال اللہ اللہ جیدی کوئی نہیں مسال حسن و جمال انگر جیدی کوئی نہیں مسال بے مثال لبے آ میں نو آمنا دی گودوی چو لال لبے آ او سے لال نو میں سینے نال لائی جانیاں تایو اینی تے سواری نو دھڑائی جانیاں اللہ اللہ جاریاں میں جاریاں نے بی بی شیمہ پڑی ماں حلیمہ دیددار پی گر دیئے بار بار مکہ دیرا مول تک دیاں نے خیروں میں امی نہیں آئی ابو نہیں آئے جدو اممہ لوان دیاں وکھیتے دھوڑا لازتیاں امی آگئی ابو آگئے اللہ اللہ دھوڑی دھوڑیاں گئیاں امی دے استقبال کر نواز تے ابباجان دے استقبال کر نواز تے اللہ اللہ جدو اممہ دے کول پہنچی آنا لے آ لی اممہ کڑا مکہو ویر لے کے آئی ہیں لہاب میں وکھا کڑا شہزادہ لے کے آئی ہیں اللہ اللہ بی بی حلیمہ سادیاں کہنی ہیں بیٹی شیمہ جلدیاں نہ کر تیرے واس تے ڈا سوڑا مکہو ویر لے کے آئی ہیں جی دے نال دا ایک انج لگ دا پوری کہنا چے ڈا سوڑا اللہ پاک نے کو پیدا نہیں فرمایا اللہ اکبر قبیرہ جدو وکھیاں تے تکنیاں رہ گیاں امی میرا سکا ویر بھی بڑا سوڑا ہے امی میرا پیارا ویر بھی بڑا سوڑا ہے پر جیڑا مکہو لے کے آئی ہیں اے دے نال دا سوڑا تے میری یا کے لیے آئی تک تکی آئی ہیں اور اے دے شک بھی کوئی نہیں ساری کائنات اللہ میں سوڑا بنایا ہے تے آمنا دے لال بنایا پتا کٹا سوڑا ہے پوری دنیا تے طریفہ ہو رہی ہیں اللہ نے ہر بولی ہر سوانچ نبی دیا طریفہ ہو رہی ہیں پیار والا کی گیندائے اللہ نے بدر مونیر بنایا ہے کھل کے کہو یا ایوہاں نبیو اللہ ارسلہ کا شاہدن ومبشیرن وَنَزِیْرَا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَلْ وَسِرَاجَلْ مُنِیرَا تاعت میں پیار نل کے نہ چانا اللہ نے بدر مونیر بنایا ہے نال لکب سراج آتایا ہے جنات کیا حسن پیارے دا اور نے اپنا پلٹا چڑیا اللہ دیکھے جمال نحمد سارے جاگتوں حسین بنا چڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے وَا وَا بُلیاں میری جناب دیا پھر کہو اے وَا وَا بُلیاں میری جناب دیا ایکی پتیاں نے سرخ گلاب دیا ایکی میں نہیں کہندہ جی میں پتیاں سرخ گلاب دیا پتیاں بچاری ہیں کیوں دیا نے ایکی پتیاں نے سرخ گلاب دیا سوڑے ہونٹا لو کھولیا جس لیلے ہار پاس ہی چانن لا چڑیا اللہ دیکھے جمال محمد سارے جاگتوں حسین بنا چڑیا میں نو یاد آیا میرے پاگ نبی امہ حلیمہ دے کر پروان چڑھ رہے ہیں دن بہ دن بڑے ہوں دے جا رہے ایک ویلہ آیا ہے نا میرے مابو ٹرن فرم دے قابل ہوئے اللہ 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 ایک دن پین شیمہ کھڑانواتے دور لے گیاں کارتوں دو نہ فاصلے تے لے گیاں اللہ 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 جنہوں میں دو سال پہلے گیا نا بنو ساد او تھے کچھ مکام نہ دیا نیا نظرائیاں کچھ دو دو تن تر فٹ نیا پرانیا نیا چھوٹے چھوٹے دو کمرے ایک بیٹھک او دے بارے معروف ہے کہ بی بی حلیمہ دا کارے کچھ لوگیں دی تصدیق کر دے نے کچھیں دی تخزیب کر دے نے بہرحال معروف ہے یہ کہ او کارسی بی بی حلیمہ دا نالو چھوٹی جوادی سی جتے بی بی حلیمہ دیا نبی پاک بکری اللہ اکبر کبیرہ حضرات سنیے درا محبت دینا سنیے پیار دینا سننا درا جڑی بات مرس کرنا چاہ رہے ہیں اللہ 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 میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑا نواز تھے دور لے گئی ہیں ذرا دور چلی آ گئی ہیں اما حلیمہ تلاش کر دی آ رہی ہیں لب دی آ رہی ہیں وازہ ماری ہیں نی تی شیمہ نی بیٹی شیمہ نی شیمہ کتے چلے گئی نی کتے لے گئی ہیں میرے شہزاد محمد نو اللہ 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 لب دیا لب دیا اپنی بیٹی کو لائی ہیں بیکھے آ ایک پتھر دی اوٹ ایک پتھر دی اوٹ دے نیچے نے سائے تلے پین پرہ بیٹھے کھیل رہے ہیں کھڑا رہی ہیں محبت کر رہی ہیں پیار کر رہی ہیں بی بی شیمہ کے نرہ بی بی حلیمہ سا دیا نراز ہوئی ہیں نی تی شیمہ تلو کی نیواروں کہے میرے لال محمد نو تپے نہ لے کے آیا کر تینوں کی پتہ دی امہ حلیمہ یہ دی معامنا میں نو کیوئے تقیدہ گھر دی سی کہن دی سینوں تپے نہ جان دی انہوں تپے نہ رہن دی انہوں پکے نہ نہ رہن دی میرے لال محمدہ خیال کری نی پین حلیمہ دے سرد باب دا سایا نہیں انہوں کے نکلے نہ رہن دی ادھنا رج رج کے پیار کرنے شیمہ انہوں دور نہ لے کے آیا کر انہیں تپے نہ لے کے آیا کر مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا مولان عبد المجید صدری رحمت اللہ علیہ نے آپ دی شان اندر چھوٹی کتاب لے کی فرماندے نے جدو ماں نراس ہوئی نا اپنی بیٹی شیمہ نو دور نہ لے کے آیا کر تکین لگی امی کیڑی تو پدھی گل کرنی ہے امی کیڑی گرمی دیا گل نہ کرنی ہے اے میرا ویر بڑا کرما والا ہے اے میرا ویر بڑا شان والا ہے امی میں کئی وار تپے بھی لے کے آ جانیا آسمان دیا بدلیا کہ میرے ویرتے چھان کر دے دیا میں کئی وار تپے بھی لے کے آ جانیا آسمان دیا بدلیا کہ میرے ویرتے چھان کر دے دیا اللہ 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 اے کتنی شان والا نبی کتنی عظمت والا نبی کاری زیار مانسا میں نے ذرا اشارہ کر دینا پورے دس جنازہ کٹے ہونا ہے چلو پانچ ساتھ میں نمزار کر بست انشاءاللہ حضرات سنیئے میرے پاک پیغمبر چناب محمد آخری بات وجہ انعال سننیئے آقا دی عمر جتو چار یا پنچ سال ہوئی نا تے بی بی ہلی مانا ما آمنا کول مکیلے آئیاں توجہ میرے والا آخری گل جتو مکیلے آئیاں نا مکی دا موسم ذرا سخت سی تھوڑا جا گرم سی بلو سات دا موسم ذرا نرم سی اور حقیقت تے تھوڑا جا نرم موسم تے گرمی ہوگئی اکھا دکھنیاں آگئیاں بی بی آمنا فرما لگئی ہے سردار عبدالمطلق نو بابا جان اپنے پوتے نو لے جاؤ کوئی دعا دارو لے کے آؤ اکھا دکھنیاں آگئیاں نے اب ایک ہونا میرے پتر دیا کھا کمیں واگریاں نے جاؤ کوئی دعا دارو لے آؤ سردار صاحب نے چکے آؤ اوقاز بزار اندر آئے اوقاز بزار اندر اکراہ بریندائے بڑا سیانہ علاج مالجے جاندائے اللہ واللہ جدو اوقاز دے بزار اندر آئے نا میں صدق جاماں قربان جاماں حالی آکے سردار صاحب میرے نبی رو لے کے کھڑے نے اللہ واللہ محلے والے کہندے سردار جی کیوے کیوے آنا ہویا کیوے کیوے آنا ہویا کہندے جی میرے بچے دی اکھاں خراب ہو گیاں نے شہر آئے شہر پنڈوں شہر آئے تے میں دعا داروں لے نا آیا لوگ کہلے کے انہیں دروازہ نہیں کھولنا کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اے دے چمارچ زلزل آیا جلدی نال نیچے آیا سردار صاحب کیوے آنا ہویا فرمایا تیرے کھلے پڑے بچے نے لے کے آیا اے دی اکھاں دا علاج کرانے کہندہ جاؤ اے دا چہرہ دستہے میری اکترات انجیل دیا مطالعہ تے بارتہ دستہیاں نے اے بچہ بلد بخت دون والے اے دا لعاب لیکی اکھاں تلا دینا اللہ شفاہو عطا کر دے گا میرے نبی دا بچ پن بھی نرالا لڑک پن بھی آلا بلوخت بھی آلا چونکہ پائی زلفکار صاحب دی والدہ ماجدہ اللہ نو پیاری ہوگیاں اللہ تعالیٰ مائی سے حبادی قبر تے تو آڈے چا کوئی جانا تا نہیں جان دے نہیں کوئی جانا چاہ دے جنازہ پڑھن تے جاؤ بلکہ بلکہ آپ سارے چالنے ہیں سارے جانا سید ہے اللہ تعالیٰ پائی زلفکار صاحب نو صبر دے وے اور اللہ تعالیٰ میرے پائی آفتاب صاحب دا پیار قبول فرمائے پائی زہور صاحب بابر صاحب اللہ نو دی ہمین تا قبول فرمائے اور سارے آباب جل کے جنازہ پڑھو مائی سے بابا سے خلوص نہ دعام کرو اچھا بھئی گھر سنو جنازہ پڑھ کے آگے سارے ساتھی کھانا کھانا تو آڈے واسطے انشاءاللہ وافر مقدار جھ کھانا تیار ہے کوئی ساتھی کھانا کھائے بغیر نہ جائے اے پائی زیارمان صاحب دا پیغام سن لو